پاکستانی مارکٹ کو اگر دیکھا جائے تو پچھلے پانچ ایک سالوں میں سوشل میڈیا پہ چیزیں پہلے بریک ہوتی ہیں مین سٹری میڈیا اس کو بعد میں اٹھاتا ہے کہ آپ اگر دیکھیں نا ٹوٹر کی آڈینس کو اٹھارہ سال کا بچہ بھی ملے گا ٹوٹر پہ آپ کو انویسٹریوں کے بچے بھی ملیں گے آپ کو پچھتر سال کا بابا بھی ملے گا مطلب میں اگلے پانچ سال کے لیے بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں اگر آپ کی انسٹرگرام پہ پبلک اکاؤنٹس ہیں تو اگر آپ نے اس سائن اپ کیا ہے کہ میں نے پبلکلی اویلیبل رہن ہے تو پھر there has a repercussion of it وہ اس کا ایک فلاو کہہ لیں یا اس کی بائی پرودک کہہ لیں وہ ہے اگر آپ کی انرڈی نیگٹیو ہوگی تو it would attract نیگٹیو انرڈی this world is a reflection of your thoughts اگر آپ نیگٹیو چیزوں کو سوچتے ہیں یا آپ نیگٹیو ایجنڈاز پہ ہوتے ہیں آپ کے آس پاس کی بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو اینار اپیسوڈ اف ٹی ایس ایس سارے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد ملک صاحب جو کہ ایک دیجل میڈیا سپیشلسٹ ہیں کافی انہوں نے بڑے نیو سینل اور برینڈ کے ساتھ کام کی ہے ان کو اپنی دیجل سرویسز دی ہیں اور ان کو برینڈ کو میپ پہ لے کے آئے ہیں on the digital میڈیا سار بہت بہت شکریہ آپ کے آرہے کا سار میں نیس آنکس آپ کا بہت شکریہ بہت بڑے ایکسپٹ بن گیا آپ سار میں سیکھ رہا ہوں مطلب ہر روز ہمارا جب بھی میں کسی ٹی وی شو پہ جاتا ہوں تو کہتے ہیں جی دیجل میڈیا ایکسپٹ تو میں بھی کہتا ہوں ہماری تو آپ کو پتا ہے انڈسٹری میں روز ایک نئی جنگ ہوتی ہے روز ایک نئی لڑائی ہوتی ہے روز کمیونٹی سٹینڈرڈ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں روز یوٹیوب اپنی پولیسی چینج کرتا ہے روز فیس بک اپنا الگوریتم چینج کرتا ہے سو ہماری تو ہماری فیل میں تو ایکسپٹ ایک تو میں تو ہوں بھی نہیں ایم سٹل لرننگ لیکن جو بڑا ٹائم لگتا ہے لوگ کو کہ دیکھیں دیکھیں کلیم کہ دیکھیں ایکسپٹ آفیٹ اور ہم تو میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ آج کونسی لڑائی لڑنی ہے آج کونسی چیز کو بچانے سو ایسے ہی ہے ماشاءاللہ اچھا ایک ریل اس وغیرہ دیکھ رہا تو انسٹرگرام میں میں بھی اس نہیں کرتا نوملی لیکن اس کے اندر ایک بندے نے ریویو کیا ہو تھا کہ کچھ بچے ہیں وہ سو رہے ہیں اور سوتے سوتے سکرولنگ کر رہے ہیں اور سوتے سوتے کلک کر رہے ہیں اور ایک بچہ ہے بیٹھا ہوئے ریسٹورنگ کے اندر اس نے ایک ٹیبلر رکھا ہوئے ایک فون رکھا ہوئے اور کھانا بھی کھا رہے ہیں ریسٹورنگ میں اور ساتھ ساتھ اس پر بھی لگا ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سنیپ چیٹ ہے یہ چیزیں جو چیزیں بچوں کو انڈر تھرڈین یا انڈر ایٹینگ لوگوں کو کتنا ایڈکٹ کر لیں صرف میں تو سنیپ چیٹ پہ ہوں ہی نہیں مجھے تو زہر لگتا ہے اور یہ جو ہماری جن زیہ ہے اور اس سے اس سے اوپر کے لوگ کل پرسوں بھی there was a friend of mine جو ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کانسٹینٹلی وہ لوگوں کی سٹوریز دیکھ کے سنیپ چیٹ پہ اور کوئی شٹیکیں بھیج رہے گا پتہ نہیں کیا کر رہے گا کیا کر رہے گا تو میں نے کہا یہ کیا ہے یہ کون سی دنیا ہے ہم اور جو بچوں کی آپ نے ایکزامپل دی parents آپ کی شادی ہوئی بھی ہے آپ کی بھی جب شادی ہوگی جب میری بھی ہوگی میں لگتا ہے ہم ابھی بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں لیکن ہم بھی وہی انہی parents کی list میں شمار ہو جائیں گے جو یہ کرتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے بچہ تھوڑا سا انوائی کر رہا ہے تو یار یہ لے فون لے لے تاکہ اس کی attention divert ہو آپ کی میری امہ کیا کرتی تھی کہ ہم روتے تھے تو ایک چانڈ پڑتی تھی اور دوبارہ آپ کی جرت نہیں ہوتی تھی رونے کی یا اببہ نے چانڈ مار بھی دی تو ماں گلے سے لگا لیتی تھی ماں comfort کرتی تھی ماں کہتی تھی چل کوئی نہیں کوئی نہیں کیوں کیا تنہیں ایسا ادھر بچہ روتا ہے تو وہ بچہ کے سے چیختہ بھی ہے کہ مجھے tap دو مجھے tap دو مجھے tap دو I think کہ on a larger scale ہماری societal values میں escape بہت زیادہ آگیا کہ we are not willing to face things we want to give others a temporary escape and we would tend to seek a temporary escape for ourselves کہ میں اپنے بچے کو attention نہیں دے رہا لیکن میں اس کو فون پکڑا دوں گا کیا چلو میں اپنے فون پہ لگا ہوں آپ اپنے فون پہ لگے میں وہ اپنے فون پہ لگا ہوئے تو پھر اس کی تربیت کس نے کرنی ہے فون ہی کر رہا ہے فون کر رہا ہے اور فون میں بھی مطلب فیلٹر کوئی نہیں ہے بہت جتنے مرضی آپ مجھے روز وہ پی ٹی وی پہ لوگ میسیج کر کے پوچھتے ہیں جی کی پیرنٹل فیلٹر میں نے کیسے لگانا ہے جتنے مرضی تُسی پیرنٹل فیلٹر لگا لو content نہیں آپ filter down کر سکتے کوئی بچوں کے کارٹونوں پہ بھی اشتہار آ رہے ہوں گے وہ غلط ہوں گے کوئی وہ انسٹرگرام کی ریلز میں ایسی جگہ گھوز جائے گا یوٹیوب کی شوٹس میں ایسی جگہ گھوز جائے گا کہ آپ اس کو filter کر ہی نہیں سکتے بچوں کو جتنا مرضی آپ monitor کر لیں جتنا مرضی ان پہ آئے اور check رکھ لیں you have to be with them ہماری societal values میں اور ہماری families میں ہمیں اب یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے کسی کو وقت دینا ہے آپ نے کسی کو time دینا ہے آپ نے مطلب ہم جب بڑے ہو رہے تھے ہم یہ بتایا کہ مرد روتا نہیں ہے مردوں کا رونا کمزوری کی نشانی ہے بھائی کیوں کمزوری کی نشانی ہے عورت یہاں پہ رو کے اپنا دل الکا کر سکتی ہے مرد بچارہ ساری زندگی رولتا رہتا ہے وہ نہ کسی کے سامنے رو سکتا ہے نہ کسی کے سامنے بات کر سکتا ہے جس طرح سے آپ کے بچوں میں یہ انکلکیٹ ہو رہا ہے کہ یار ہمیں ہمارا جو escape ہے وہ phone ہے ہمیں جو attention مل رہی ہے وہ ماں باب کی طرف سے جو نہیں مل رہی اس کو cover کرنے کے لیے we have this phone دوسری سائٹ پہ آپ کے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں وہ بڑی کوئی lonely سی generation بڑی ہو رہی ہے جس کو باپ کی attention اس طرح سے مل رہی ہے نہ ماں کی attention مل رہی ہے اور جب وہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں میں نے depend کس پہ کرنا ہے میں نے rely کس پہ کرنا ہے اور ساتھ یہی بھی کہ میں ہوں کون identity crisis اس لیے کہ اس کو وہ values ہی نہیں ملیں جو اس کو بچپن میں ملنی چاہیے نہیں تھی اور پھر وہ بڑا ہو رہا ہے تو اس پہ یہ societal pressures ہیں تو رو نہیں سکتا تو یہ نہیں کر سکتا تو وہ نہیں کر سکتا آپ کی جتنی بھی جن زی کے بعد سے نا دو ہزار کے بعد سے تو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں نا وہ they are psychopaths کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے کرنا کیا تھا ہم نے بڑے ہوتے ہوئے ہمارے parents کی ہماری families کی ہمارے خاندان کی ہمارے culture کی values کیا تھے ان کی values کیا ہیں ان کا mobile phone ان کو جو گند جو اچھا جو برا جو social media سکھا رہا ہے وہ اس میں بڑے ہو رہے ہیں اور یہ this is going to be like یہ بہت بڑا red flag ہے کہ آپ کے بچے جب بڑے ہو رہے ہیں نا ان میں آپ کیوں depression میں جا رہی ہے ساری جنتہ سوال کا جواب لمبا ہو گیا لیکن جو بچے بڑے ہو رہے ہیں یا جو ہم ہمارے سے بعد کی generation تھی millennials کے بعد کی وہ بڑی اکیلی ہے بڑی تنہا ہے ان کے پاس بات کرنے کے لئے کوئی نہیں ہے وہ went out کرنے کے لئے سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں وہ went out کرنے کے لئے سنیپ چیٹ پہ جاتے ہیں وہ ٹویٹر ایکس پہ جا کے اب ٹویٹ کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یار کسی کے گلے لگ کے بھی آپ اپنا کام ہلکا کر سکتے ہیں وہ گلے لگ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو بتایا ہم نے یار مرد رو ہی نہیں سکتا کوری رو گے اپنا دل ہلکا کر سکتی ہے وہ سارا دن رو سکتی ہے مرد بچارہ ساری زندگی اس baggage کے ساتھ کٹھا ہو کہ eventually he will either commit suicide یا وہ پاگل ہو جائے گا یا پھر وہ ایک ایسا مرد بن جائے گا جو society کو damage کر رہا جو اپنی بیوی کو مارے گا جو اپنے بچوں پر shout کرے گا کیونکہ اس کا emotion اس کے اندر سے نکلا ہی نہیں یا پھر emotionally dead ہو گیا emotion ختم ہو گیا بلکل کیونکہ وہ express نہیں کر پایا اور اس پہ اتنے زیادہ societal burdens تھے کہ اس کی اپنی ذات تو ختم ہی ہوگی اور پھر وہ ہی سارے مرد ہمارے سمیت وہ پھر اپنے بچوں میں وہ چیزیں inculcate کر رہے ہیں جو society چیٹ کے اوپر اس کے اندر mostly اس کو gamify کیا گیا جو streak آپ نے کہا کہ میں اور آپ streak بھیج رہے ہیں یعنی stories بھیج رہے ہیں تو ایک streak ایک دن ہو گیا ہم تین سو دن بھیجیں گے تو انسو کی سٹریک بھیجیں گے تو ایک انٹرویو بندہ نے کیا وصف دو جن زی کی لڑکیاں تھی ان کی سٹریک تھی چار سو تین دن چار سو میرے پر بچہ کام کرتا ہے میرے دفتر میں اس کی آٹھ سو دن کی سٹریکیں چل رہی ہیں اور جزن سٹریک ٹوٹتی انہوں کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا سٹریک ٹوٹ گی وہ مرنے والے ہو جاتے ہیں پھر وہ میرے پاس بندے نے مجھے ٹوٹر پہ کیا میسیج اس نے کہا سر میری آپ کی بھابی کے ساتھ سٹریک تھی ٹوٹ گئی میں نے سنیپ چیٹ کی سپورٹ پہ جا میں نے تو سنیپ چیٹ یوز بھی نہیں کر دیں مجھے پتا سنیپ چیٹ کی سپورٹ پہ یہ فیچر بھی ہے اس نے کہا میں نے سنیپ چیٹ کی سپورٹ پہ جا کے انہیں کہا ہے کہ میری سٹریک واپس کر دیں میرے سے جو بھی گوڈ نوز اس وقت پرانی بات اسال پرانی اس نے ریزن دی اس نے کہا وہ مجھے جواب نہیں دے رہے تو آپ کا obviously digital پہ ہے تو آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں میں نے کہا بھائی مطلب کس دنیا کی بات نہیں کر رہے تم کیا بات کیا کر رہے ہو اور پھر میں نے تو خیر بچارے کا میں کچھ نہیں کر سکتا میں کسی کو سنیپ چیٹ میں جانتا تھا لیکن پھر اس کا couple of days لیٹر اس کا میسیج آیا کہ sir thank you for your effort میری سٹریک ہوگی میں نے اس کو کہا میں نے کوئی effort نہیں کی تمہیں تم ڈلیٹ کرو یہ so وہ ویلیڈیشن کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ societal acceptance کے لیے ضروری ہے کہ آپ validation ہے ویلیڈیشن کوئی آپ کی فکر کر رہے آپ کو کچھ سٹوریز بھیج رہے بلکل اور اگر تو individual کو جا رہی ہو تو پھر تو چلو سمجھ جاتا ہے کہ محبت کا رشتہ ہے یا آپ کو ویلیڈیشن میں بھی مجھے لگتا ہے میرا پتر بڑا سونا لگ رہا ہے میرے پتر نے آج کیا کہا ہم اس validation کو جب ہم social media کے ساتھ زیادہ connect ہوگے ہماری ماں پیچھے رہ گی سو اس validation کو ڈھونڈنے میں ہم اپنے آس پاس کے سرکل میں چلے گئے ہم نے اس ٹھیکن ڈیویلپ کر لی کہ ہمیں وہ validation جو ہمارے گھر سے مل رہی تھی جس کو وہ نہیں کہ آپ کی نہیں دے رہی آپ کو وہ یہ کہ آپ اس رشتے سے تھوڑا distance ہوگے کیونکہ آپ technology کے ساتھ زیادہ attach ہوگے آپ اپنی ماں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے لیکن آپ سارا دن social media پر بیٹھے ہیں آپ اپنے کمرے میں جا کے instagram کی ریلیں سکرول کر رہے ہیں لیکن لاؤنج میں بیٹی ماں کرنا شروع ہوگی اگر جو شٹیک آپ بات کر رہے تھے وہ individual to individual ہو تو پھر تو چلو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ ایک بندے کے ساتھ connected ہیں چاہے وہ آپ کا emotional رشتہ یا جیسا بھی ہے ادھر ڈیڑھ پھر تو پھر it has to be one and one connection دوسرے میں ایک بات کرنا تھا کہ روٹی کے مکان اور ایک مندے کی خواہش ویلیڈیشن ایک نیچر ہے لیکن اس کو جو فلفل کرنے کی طریقی ہے نا مختصر ہے اس طرح میجھے پیاس لگی ہے ایک تو یہ پیپسی پیجے جب بھی پیاس پیپسی پیپسی پیو ہوں پیاس پیپسی پیانی اسی طرح ویلیڈیشن لگی ویلیڈیشن طریقی جو ہیں three ڈیویڈیشن لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے ویلیڈیشن مطلب تو سوشل میڈیا تو آپ کو زیادہ ڈیمیج بن رہی ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ سوشایڈز کے ریٹس زیادہ ہوں گے جس میں لوگ اسکیپس ڈھونڈنے کے لیے یا تو ماریں گے یا ماریں گے اچھا اب نے ایکس کی بات کی ہے تو ابھی ایلونگ بس نے اس کو ایکوائر بھی کیا ہے سب کچھ کی ہے اور اپنا ایٹی پرسن سٹاف اس کو فائر کر لیے تو اس میں آپ کا کیا اگر آئے کہ اس نے کانٹینٹ موڈریشن کو نکال دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے حوارے سے یہ سر اس پہ کرتیسیزم بھی ہوا اور میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کانٹینٹ کی موڈریشن نہیں ہونی چاہیے ہر پلیٹفارم پہ ہونی چاہیے کیونکہ once you have access to a keyboard آپ پھر ایک unguided مسائل ہیں وہ پھر آپ گھومتے پھرتے کسی میں بھی وجیں گے یا گھوم پھر کہ اپنے آپ میں آکے پھٹ جائیں گے سو ایلون بھائی نے بڑی میجر ڈیولپمنٹ کی جس مطلب ٹوٹر used to be a dead platform with no revenue streams ads اس طرح سے نہیں ہوتے تھے ٹوٹر کے بر جو سبسکرپشن کا موڈل تھا انیشلی لوگوں کو اڈاپٹ کرنے میں موت پڑی انہوں نے کہا جی کیوں پیسے دیں بڑے لوگوں نے چھوڑا لیکن now people have started joining back اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اور پھر یہ موڈل مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اتنا زیادہ سسٹین نہ کرے کیونکہ آپ پھر سٹیٹ کے خلاف کھڑی ہو رہے ہیں US ایلون بھائی پھر اس نے اس نے کہا میں ٹوٹر پر بہن اس نے نہیں ایپ بنا لی اس نے ایک ایپ بنا لی اپنی اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا میرے ذہن سے نام نکل گیا پھر جب ایلون بھائی آئے تو انہوں نے کہا جی فری سپیچ یہ وہ فری سپیچ اور اس کو بھی واپس لے اور اس کا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ یہ ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں وہ اسرائیل پیلیسٹین کے کانفلیٹ کو سینسر کر رہے ہیں آپ کیونکہ ہمارا نیوز بزنس سے تعلق ہے تو ہم کوئی بھی ویڈیو ڈالتے ہیں ہماری ٹیم نے ڈالی اسرائیل کی ہماس کی اور اسرائیل کی کانفلیٹ کی ویڈیو اکاؤنٹ پہ آج تک ویڈیو دوبارہ نہیں ڈال سکتی ہر پلیٹفارم سینسر کر رہے اس کو لیکن میں جنتا کے ساتھ کھڑ اور اس کو پھر ہماس نے بلائی بھی ہے کہ آپ پائیں وزید کریں فلسطین کو ایک فائدہ یہ ہو ہے انڈیا کی بندے کا نا تو ہی وز آن آن اس رائیل لیکن اس میں بات کی کہ ٹویٹر نے کیا ایلون ویس ٹویٹر کے ساتھ اس کا فائدہ یہ ہو ہے کہ ہمیں ایکشوال نیوز دیکھنے کو مل رہی ہر ہر پلیٹفارم آپ سنسر کر رہے ریش نہیں ہے پیج اڑھا دیا لیکن کچھ کی ریش نہیں ایک اپلوڈ کے ویڈیو جس کے دس لاکھ ویز آ رہے اگر آپ پرسی 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 کچھ ہزار آ رہے پہلے یہ ہوتا تھا الیکٹرونک میڈیا پہلے خبر میڈیا اس کو بعد میں اٹھاتا ہے بلکہ آپ کے مین سٹری میڈیا میں کل رات ٹوٹر پہ یہ بات ہو رہی تھی یا ٹوٹر پہ یہ ٹرنڈ چل رہا تھا وہ آج کی ٹی وی شوز میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے سو اوور آل سوشل میڈیا یا دیجٹل میڈیا has سرپاس الیکٹرونک میڈیا جو ہم بات کر رہے ہیں ایلون کی اور ٹوٹر کی ری ویم کی اور ٹوٹر کی ساری چیزوں کی اس میں اب اس میں ایک تو یہ فیسٹ ہے کہ وہ فری سپیچ پہ ہے اور سب کو بات کرنے کی اجازت ہے باقی سا پلاتفارم وہ کر رہے ہیں لیکن ایٹ سیم ٹائم ایٹ کوڈ بکام اپ روپیگینڈا ٹول وہ کسی بھی کانٹیکس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں آپ کو پسند نہیں کرتا اور میں آپ کے خلاف ایک ٹوٹر کیمپین چلا جیتا ہوں آپ کدھر جا کے انصاف لیں گے مطلب آپ اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ اس کا کاؤنٹر کریں گے لیکن آپ اس ٹویٹ کو جو میں نے آپ کی انفورمیشن کے ساتھ ڈالی ہے وہ اگر میں اتنا سیانہ ہوں کہ میں نے اس کو پھر ٹوٹر کی پولیسی پڑھ کے میں نے میک شور کیا کہ فری سپیچ میں فال کریں یہ پروپیگنڈا میں نہ آئے تو پھر آپ کیا کریں گے نا so at the same time it could also damage what's being done اور یہ نا پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے so positive اور negatives ہر چیز کے aspects ہیں لیکن میں آپ کے بات سے دور رسگری کر رہا ہوں لیکن میرا پوئنٹ صرف یہ کہ instagram ہمارے پاس facebook ہے اس نے thread نکال لیا کب زکر کرنا چاہ رہے ہو سکتا youtube کبھی کچھ ایک نکال لے بلکل watch آپ دیکھیں facebook کا watch ہے it is becoming a mini youtube ہر چیز آپ کو اگر آپ لازی اگر آپ کو دل نہیں کر رہا search کر دیکھ رہے گا watch کھول لیں یا انسٹرگرام short term content آپ consume کر رہے پہلے تو monetize بھی نہیں تھا اب تو obviously youtube facebook has started giving out revenues تو اور آسانی ہوگی لوگوں کو میں یہ رہا ٹوٹر زدہ آگے ہوگا دوسری بھے ایک بات کیا رہت باشیلسٹ کی آڈینس ہے ایک عام بچہ تو پہ کم ہے اس طرح فیس بک پہ سنیپ شیئیٹ کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ پرسیپشن ہے کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پاکستان کانٹیکس تو آپ کو 18 سال کا بچہ بھی ملے گا آپ کو 75 سال کا بابا بھی ملے گا صرف اس میں ایک یہ ہے جو تھوڑی پڑی لکھی آڈینس ہے پیپل ہوا ویری گوڈ ویڈ ٹیکنالوجی مطلب سمبڈی ہو ایس کنزیومر آف ٹک ٹاک کا کانٹینٹ یا یوٹیوب کا کانٹینٹ اور وہ لگیا میں بیٹھا ہے اور وہ اپنی دکان چلاتے تو وہ شاید ٹویٹر پہ ٹویٹ نہیں کرتا ہوگا لیکن اس کا اکاؤنٹ ضرور ہوگا اور یہ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی کہ ایوری بڈی سٹارٹڈ ریچنگ آؤٹ اور اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل میڈیا پلاتفارم بند کیے گئے اور ٹویٹر وہ میڈیم تھا جس کو یوز کیا گیا انفرمیشن کی ڈیسیمنیشن کے لئے اور لوگوں کو متحرک کرنے کے لئے سو آئی تنگ کہ یہ مطلب ٹک ٹوک پہ زیادہ لوگ ہیں وہ بریڈی والا بھی ٹک ٹوک پہ ہے سبزی لگانے والا بھی آپ کے گھر کی جو ہاؤس بندے ہیں ہر طرح کے لوگ اس پہ exist کرتے ہیں میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ جو کونٹنٹ کریئیٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں پڑے لکھے لکھے کرییشن والے تو ہندر پرسنٹ پڑے لکھے اسے فرق نظر آ جاتا ہے وہ کونٹنٹ کی ساری کے آپ کی مطلب آپ کی ٹویٹ میں تین چار تصویر آپ ایک سار ڈال جیسے ویب آرٹیکل ہوتے آپ اس طرح سے بھی اس کو پریمیم ورشن میں کر سکتے ہیں سو وہ کافی ساری ڈیویلپنٹ ہیں جو آئی ٹھنک کہ they would be good for the time which is coming or twitter would always be winning that face اچھ آپ منوپلی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جس طرح فیس بوک ہے اس نے انسٹرگام کو کوئر کیا آپ thread بنا لیا تو what do you think que monopoli اچھی چیز ہے یا innovation کو kill کرتی sir innovation would always be parallel to monopoli بہت ساری آپ آئیڈیاز ایسے دیکھیں گے جو originate ہوتے ہیں جو چلتے ہیں جو تھوڑا سا پھلتے پھولتے ہیں and then somebody comes and acquires them so if you are an innovator تو پھر آپ اس کو resist کریں yahoo wanted to buy google since جب نیا نیا آئے تھا پھر انہیں refuse کیا پھر facebook پھر زیادہ ہے so innovation ہر دور میں ہوتی رہی ہے اور ہر دور میں ہوتی بھی رہی گی but جتنے بھی بڑے power circles ہیں جتنے بھی بڑے groups ہیں وہ individually نہیں operate کرتے وہ mark zaka bak akele نہیں ہے وہ sam altman تھا وہ sergey bernier larry page google wale wale it has to be it it is actually a group of investors and group of people who operate those individuals لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس sense میں بات کر رہا پیسے کے لئے ہاتھ چیزوں کے لئے ہاتھ سے پھر تو government کچھ shut ڈاؤن کرے گی کچھ نا کچھ کرے گی نا threat بن جاتا ہے وہ اتنی بڑی بن گئی کہ آپ کو threat کرنا شروع کر رہی اور وہ اتنی بڑی overnight نہیں بنی it came through a process اور اب they are in position to control things جب meta verse آئے کی مطلب facebook ہی پہلی وہ company تھی جس نے کہ ہم meta verse پہ کام کریں گے so meta verse ایک الگ کہانی ہے it is a digital world جس میں مجھ اور آپ کو سامنے بیٹھ podcast پہ بات کرنے کی بزرورت نہیں پڑے گی ہم virtually رول آپ کے پاس ہے so all those people who are you know trying to buy all those multi billion companies they want to be in charge of what's coming next اور یہ power data ہم کہتے ہیں کہ data پہ اگلی war ہونی ہے اور data is new oil so it's new oil کی لابا this this is going to be the gimmick of power اور جو جتنا دنیا کو کنٹرول کرے گا so if meta has focused on meta verse نہ یا sam altman اور ilon نے open hi بنایا اور پھر اس بچارے کو نکال دیا لیکن وہ بھی مطلب یہ بس کہ this world is going to become virtual battlefield میں اس کی بات کر ا تھا کہ ابھی ایک کمپنی ہے ٹک ٹک نا بی بی آئی نئی کمپنی ہے اگر وہ نہ آتی ریلز بھی نہ ہوتی نہ youtube short ہوتے نہ facebook ریلز ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا وہ ہی long form video content ہوتا میں اس بارے بات کر رہا تھا کہ ایک کمپنی جب اتنی بڑی بن جاتی facebook جتنی بڑی instagram جتنی بڑی youtube بڑی کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا پھر وہ خود innovation نہیں کرتے اپنے product کے اندر انکہ they are the king users are using them revenue ads سب کچھ ہر ہے اس میں کیا ہوتا اس فیس کے اندر ایک نئی کمپنی کو اٹھنا پڑتے revolution product use کرنا پڑتے تاکہ وہ use جتنے بڑے giant ہیں there would always be a product that would be damaging یا جو آپ کے competition پہ آس سکتی ہے جتنے بھی منوپلی کی ہم بات کریں تو کیوں لوگ acquire کرتے ہیں کسی بھی بڑی product کو بڑی company کو they want to stay in charge of it they want to control it so kill کے ساتھ 3 کا metaverse کے اندر جا رہی ہے لیکن کافی لوگوں کو اس طرح سوچ نیمی چاہیے کہ web 3 کے اندر جیس دیفرنٹ ہے اس کے اندر دی سٹرم ہے جیس اندر سب اگر فیس بک اس طرف جائے گی اتنے metaverse سا ہو جائے گا اور companies بھی اٹھیں دی کریں گے اور جب web 3 آئے کافی لوگوں نے پریڈک بھی کیا اس کے اوپر کہ google بغیرہ جیتنی بڑی بڑی companies ہیں ان کا downfall وہاں سے شروع ہو جائے گا تب اگر web 3 کو شروع جیس web 2 کو کیا تھا سارے چیزیں کھل گئی پہلے 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 web 3 پائنٹ 0 کی طرف جا رہے ہیں ان کے ختم ہونے کے اس طرح سے مجھے chances نظر بھی نہیں آتے اور جس طرح سے web 2 پائنٹ 0 adopt ہوا جس طرح سے آپ نے normal اس کو social میڈیا کو جس طرح سے normalize کیا گیا اور جس طرح سے آپ data sharing مطلب آپ سائن اپ کرتے آپ اپ کوئی چیز پڑھتے بھی نہیں آپ نے normalize کر لیا کہ facebook being tracking آپ کو idea ہوگا کہ facebook آپ کی off facebook activity بھی track کرتا ہے تو آپ اپنی مختلف apps پہ جا کر رہے ہیں آپ facebook settings میں سامنے off facebook activity کا feature ہوتا جس facebook facebook کہتا کہ i track you آپ اس bun کر سکتے لیکن بی ڈیفول وہ on ہوتا ساری دنیا کا on ہی ہے جس کو idea وہ صرف bun کرتا تو آپ کے لئے وہ normal بن گیا کہ اچھا ٹھیک ہے میرا data تو جہا so web 3.0 is going to be a normal thing when the time is right پھر وہ آپ کو اس کو adapt کرنے میں پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اور لوگ بڑے آسانی سے اور بڑی آسانی اس کو accept بھی کر لیں گے ہاں i سیسٹم آسانی سیم والٹمین گیا بیس وجہ سے کہ وہ بیری ریلکٹنٹ اوپن اے کے وہ ریگولیشن کے بڑے مسئلے تو اس لئے آپ کیا لگتا ہے فون ٹریز کر رہا تھا اس کا سیم اپنا تو پیسہ کیسے بنائیں گے پیسے پتا رہا تھا انیویسٹر نے پوچھا ہم اتنا اس کو سرون کر دیں گے وہ خود ہمیں بتائے پیسے کیسے بنا ہم سوچتے تو بہت کچھ ہے نا اس ساتھ کافی نائن سافی بھی ہوئی بچارہ ایک ایک چلی ٹرائنگ ٹو میک ایمپیکٹ 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 جب زیادہ سمجھنے لگ جائیں چیزوں کو پھر آپ ثریٹ بھی بن جاتے پورا بورٹ سور انہوں نے پھر اسی لئے اس کو میکرسوٹ چلا بھی گیا اس نے میکرسوٹ جوائن کر لیا اگلے دین کو میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ میکرسوٹ اور میکرسوٹ کا جو بنگ ہے وہ مطلب میر جرنی بھی دے رہا ہے وہ چیٹ جی پیٹی بھی دے رہا ہے تیکس بیس پر تسویر بھی بنا کے دے رہا ہے اور ریزلٹ بھی دے رہا ہے تو وہ پروبیل ایچیلی میں نے پڑھا تھا کہ اس نے جوائن کر لیا تو وہ میکرسوٹ ایدارہ اس مور کیونکہ پرانا بھی ہے اور سب سے پرانی وہی کمپنی ہیں تو they are more into regulations اور اس ساری چیزوں پر دیکھ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میکرسوٹ کو 49% شیئر ہے اور انہوں نے کوشش تو کی ہوگی ریگولیٹ کرنے کے چیزوں کو دیکھ میکرسوٹ ایم ایم شیئر تھا ایم شیئر ہے اس کا تیل ابھی نہیں مطلب ایک کنڈیشن کے ساتھ ہے جب پیسہ جو انہوں نے دیا ہے میکرسوٹ جب اس کو پی آف کر دیں گے تب چیزیں ڈیفرنٹ ہو جائیں گے لیکن ابھی تک ایترہ جو انوی 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 سمی نا اس کے اوپر یہ بڑھیں گے ایڈ ریبنی بڑھے گا بلکر سمی سو وہ لیٹس سی آٹ روز اچھا باقی اس میں یہ بھی جس آپ اے کی بات کر رہے ہیں ایک دو چیزیں جو فیچر کے اندر ہمیں دکھ رہے ہیں ایک تو ویب 3 پوائنٹ ہوئے ہے اور اس کا انٹی ای ای اچھا بہت نقصان مطلب god knows ilan کیا دیکھ رہا اس کا ویشن ہم سے بہت جاتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس مجھے لگتا ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں دوزار ستائیس تک ڈسائید ہون ہے میں وہ حماس جس بندے نے بنائی تھی اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے بک کسی نے ٹویٹ میں ڈالی تھی اس بندے کا کہنا اس نے کہا تھا کہ دوزار ستائیس تک امام مہدی نے آ جانا ہے کیونکہ اس نے بڑے ہسٹارک حیقل سلیمانی اور پیتل مقدس پوری پیلیسٹین اور اس نے بڑے ہسٹارک ریویوز بھی تھے تو میں نے پڑھا تو اس کے نیچے لکھا امام مہدی خدا جانتا وہ کب آئیں گے لیکن یہ اگلے پانچ سال میں دو سر ستائیس تک پتہ نہیں this is going to do a lot of things so وہ اگلے پانچ سال کے لیے میں خوف زیادہ بھی ہوں لیکن ایکسائیٹ بھی ہوں دوسری چیز یہ بھی ہے نا جو اے کے ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر چیز یہ ہے کہ آپ ایک لیول پہ آکھ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے چیڈ جی پی ٹی مخیل سے جو فور کورجن ہیں ان کو کافی لوگوں نے use کیا ایک عارض پتہ نہیں کچھ سسٹمز کو hack کرنے کیا ایک بند نے چیز کو ہیک کر لیا کہ اس کو ایسے طرح کمانڈ جن اس کو لگا کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے ایک دماغ ہے تو اس میں اپنے سرائیول تو کرنے اور اس کو اپنی چیزیں پتانے لگ گیا دیکھیں ہر سسٹم کو کرنے لوگ موجود ہوتے ہیں جتنے مرضی بڑے سے بڑا سسٹم زیادہ وہ ہے وہ کیونکہ ابھی جو پلگ انز آنا شروع ہوگئے نا وہ زیادہ خطرناک ہے سو اٹ اس گئن تو منیپولیٹ ای لوٹ اف تنگز صرف نقصان ہو تو شاید وہ ہے لگن وہ ایک ایسی منیپولیٹیو مشین بن سکتی ہے جس کا نقصان زیادہ ہوگا اور سوچیں اگر کوئی بندہ چیئر جی بڑی کو ایوال ہو کا چار پانس آب جنگ کہاں پہنچ چاہے اس کو ریبورٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیں کسی ہو رہے ہیں ریبورٹ کے ساتھ ابھی انٹیگریٹ ہو رہے ہیں میں بلکہ پاکستان میں بھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں آئے سو سمبیڈی جنہوں نے ایک ویکیوم کلینر کے ساتھ اس کو لنک اپ کی ہے اور وہ آٹو کی کمانڈز پہ چلتا ہے سو آنے والے ٹائم میں تو اسی لئے خوف مجھے زیادہ آ رہے ہیں کہ پھر بندے نہیں آپ کو مطلب پھر انسان کم ہوں گے اور پھر آپ کا مشینوں کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہم یہاں پوڈکیس کریں کوئی مشین ریکارڈ کریں مشین خود ریکارڈ کریں مطلب آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا یہ بھائی کو پتا ہوگا جو جس کو آپ صرف پورا ویڈیو کلپ دیں انگریزی میں ہو اس کو خود انیلائز کرے گا اس میں سے ایمپورٹن کلپ نکالے گا اس کو ایڈٹ بھی مطلب ڈی 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 منٹ کے انسٹرگرام ریلز کے فارمٹ میں فیفٹی نائن سیکن فورٹی نائن سیکن کا ایسا خوبصورت کانٹن پوری چالیس منٹ کے ویڈیو میں سے نکالا انگریزی کا کانٹن جو انگریزی کی زبان میں تو اور اردو میں تو سم ٹائم اور اس بند یہ بھی ہے نا یہ بھی بڑھ جائے کافی زیادہ ریگولیشن بڑھ جائیں گی آپ سے سوشل میڈیا نہیں ریگولیٹ ہو آج تک پاکستان میں دنیا کریں گی ریگولیٹ آپ اپنا ڈیجیٹل نہیں ریگولیٹ کر پائے آپ کرتے ہیں ریگولیٹ بند کر دو آپ کے پاس صرف اپشن بند کر دیں اب ہمارے پاس سب گیس ٹائی مارٹ کراچی سالو کراچی کے اندر سب سے پہلے یہ شروع ہوا تھا سم بند کر دو سواری بھائی سب سیف بھائی اسلام بھائی ایک سو چوٹالیس لگا دو بند کھڑے کر دو اس سے ایمپیکٹ زیرو ہوتا ہے لیکن پھر ہوتی ہے ایک دن ایک دن آپ اٹھیں گے آپ سو رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ریبورٹ آیا تو پڑ اٹھو بھائی اس کو منہ بھی نہیں کر سکتے منہ بھی نہیں کر سکتے اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ اٹھتے ہیں آپ کو کوئی ماں کے ہاتھ کی روٹی ملتی ہے کوئی آپ کو کسی ہم all our lives we crave for attention اور ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بات کر لیں کوئی کچھ کر لیں وہ روبرٹ ہوگا اور نہ اس کو سمجھ آئے گی مطلب ایک دن میں اکثر سوچتا ہوں جتنے مرضی آپ پار فل ہوں جتنے مرضی آپ چیتے ہوں آپ کو سیشن کے بعد مطلب مجھ نہیں بتا میں نے گھر بھی پہنچ نہیں پہنچ اللہ نے کیا لکھ ہے سو ایک دن آپ اٹھیں گے اور آپ کے آس پاس کے لوگ کو پتہ ہوگا پتہ لگے گا اور آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والی ہے آپ نے دنیا میں کیا کیا تو جب یہ کہانیاں ساری اور اس پورے موڈل میں آپ کیا سپورٹ ڈھونتے ہیں آپ انسانوں کو ڈھونتے ہیں آپ کسی بندے کو آپ کو لم کرتے ہیں آپ کسی سے بات کرنا چاہتے آپ کسی شیئر کرنا چاہتے جب ریوٹ ہو جائیں گے تو لوگ ویسی مار جائیں گے ڈپریشن سے آپ کے پاس ہو گئی کچھ ایک بہت زبدست ویڈیو میں نے ویسی بلتی میں بھی ریس ہو سکتا ہے بلیس والے ریوٹ کھڑا ہے چتر لیں اس کو منع بھی نہیں کر سکتے وہ کہتا کہ میں کیا کیا تو اس کو کہتا کہ فیلیر کمپلی آئیویل ریزلٹ لیتھل فورس تیزر بھی نکال کے دکھاتا ہے بیٹے چال نہیں تو آیا دوسرا کونٹنٹ کرییٹر ہے اور فور ایسیمبل یہ پلیس تھی آفرس تھی جو اسرائیل کا ایش ہو اس کے پر کسی نے کونٹنٹ کو نہیں بنایا تو اس کو بیش کرنا شروع کر دیا کسی کو کیا رہا ہے یہ سوشل میڈیا پر بھائی جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو میں نے پڑھا بڑی خوبصورت بات تھی کہ پیپل آر گاربیج ٹرکس لوگوں کو آپ یہ دوسرا کے لوگ ہیں پیپل ہو آر گاربیج ٹرکس پیپل ہو آر ٹرکس فل آر فلا آر سو آپ کو رستے میں سوشل میڈیا پر دس لوگ ملیں گے جو بھرے ہیں they are just looking for a place to dump their گاربیج وہ آپ کی ٹائم لین بھی ہو سکتی ہے وہ میری بھی ہو سکتی ہے اس پہ آپ ری کریں گے تو آپ گاربیج کے ساتھ پنگے کر رہے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ آپ کو ایسے زندگی میں بھی ملیں گے جن کے پاس پھول ہوں گے وہ آپ کی ٹائم لین پہ آ کے دو پیار والی باتیں کر جائیں گے آپ کی زندگی میں آ کے دو اچھی باتیں کریں گے آپ سپورٹ کریں گے سو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس چیز کو جو بچارہ خود ہی بھرا ہے جس کو کوئی اور ریزورٹ نہیں مل رہا جس کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ اپنی بھڑھا سکے جو بچارہ گھر میں بیٹھا ہے پریشان ہے اس کے پاس پاس آپ بچے ہیں کیونکہ آپ کی ٹویٹ کے نیچے آکے چار گالیاں دیکھ جائیں اگر کوئی آکے آپ کو گالی دے رہے تو آپ یہ تو دیکھیں نا کہ وہ بچارہ اپنا بوجھ ہلکہ کر رہا ہے آپ اس کو برداست کریں جو 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 اور اس کے contrary آپ کو بہت سارے ایسے لوگ بھی ملیں گے زندگی میں بھی سوشل میڈیا بھی جو آپ سے بہت پیار کریں گے جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہوں گے اور وہ silent admirers ہوں گے آپ کی ٹویٹ کے نیچے ایک بندہ آپ کی فوٹو کے نیچے آکے کومنٹ کرے گا جس کو جواب بھی نہیں دیتے اور وہ پیار سے بات کرے گا سو کینسل کرنے کے چکر میں بیچار آپ کینسل ہو جاتے اس چیزے میں کیا رہت تھے جو منٹل سٹرس کی آپ بات کر رہے تھے انگسائیٹی کی بات کر رہے 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 اس کے اندر ہمارا mind ہے وہ اتنی ساری نیگیٹی چیزیں لے سکتے ایک ساتھ پیارے اگر دیکھیں ہمارا لیپٹاپ نہیں تھے کچھ بھی نہیں سا ایک بندہ کتنے بندوں کرنے نکالے گا میں ہوں ایک دس بندہ نکال لیں بیس بندہ نکال لیں لیکن آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر دس میلین فرورز ہیں دس میلین بنانا کر کے کم چار ایک لاک بندہ تو ہوگا ہمارے ایک دوست کہتے ہوتے ہیں جتنے بھی انسٹرگرام پر پبلک اکاؤنٹ سیلیبرٹیز تو اگر آپ نے سائن اپ کیا ہے کہ میں پبلک لی اویلیبل رہنا ہے تو پھر ایک فلاو کہلیں یا اس کی بائی پروڈک کہلیں وہ ہے اور وہ ایوینچلی آپ نے خود اگر نہیں چاہیے آپ کو بائی پرائیوٹ کرو خاموشی سے خاموشی والی زندگی گزارو سوسائٹل ڈیسپریشن اور آپ کی جو اپنی انسیکیورٹیز ہیں جنرل پبلک کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو لاتی ہیں کہ جتنے لوگ کینسل ہوئے ہیں جیسے ڈکی بیچارے کو بہت گالیاں پڑتی ہیں وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے وہ اپنی بیگم کی ویڈیو ڈال رہا ہے خود اپنی ٹنڈ کر آرہ ہے بھائی آپ کو کیا کہ رہے یا وہ ایک اور ہے ماز ہے ماز سفدر ہے ماز اور میں خیرہ سبہ ماز بھی اسی کی بیگم ہے یہ دو ٹکٹاکر تھے کالبند کچھ کسی کی میں نے ٹویٹ دیکھی بیگم اور بچے کے ساتھ بچے کی میمز بنا دیتے بھائی آپ کو بیچارہ کر رہا ہے اپنے پیسے بھی کمار رہا ہے اپنے کپنا کر رہا ہے it's his choice so ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم نا ہم مورل پولیس ہیں کہ اس نے کیوں بیگم اور بچے کے ساتھ ویڈیو ڈالی ہو بھائی اس کی بیگم ہے اس کا بچے ڈالنے دے تجھے کیا تو بھائی کنزیوم کر تجھے انسٹرگرام پر نہیں پسند تو انفالو کر تو بلوک کر تو کیوں ماما بن رہا ہے نیچے جا کے تو اس کو گالیاں دے رہے ہمیں ہمیں سیدھے اور یہ ہمیں خدا نے رسپونسیبیلیٹی دیا ہے کہ جو جو ٹک ٹاکر یا انسٹرگرامر ویڈیوز ڈال رہے ہے جو بھی پوسٹ کر رہے ہیں ہم نے اس کو جا کے سیدھا کرنے بھائی اپنے آپ کو سیدھا کر خدا آپ سے آپ کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہنا کہ تم نے ما سفدر کی انسٹرگرام پوسٹ دیکھی تم نے اس پر کیوں نہیں کومنٹ کیا کہ وہ ایسے نہ کرے بھائی وہ اپنا جواب خود دے گا دکی نے اپنا جواب خود دینا میں نے اپنا خود دینا سو میں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں میں پہلے اپنی ذات کو یا میرے سے جو جڑے لوگ ہیں میں پہلے ان کو تو خوش کر لوں یا میری ذات سے کسی کو ہمیں یہ بچپن سے بتایا گیا کہ شراب نہیں پینی زنانی کرنا یہ گناہ کبیر آپ نے کسی سے بتمیزی سے بات کر لی آپ نے کسی سے غصے سے بات کر لی تو میں پہلے اپنے آپ کو تو بہتر کروں نا مطلب source of player اور source of happiness to people around me rather than people say کہ اس سے بچنا یہ بڑا گندہ ہے اس سے بات نہ کرنا یہ تمہاری ٹویٹ کے نیچے آکے گالیاں دے گا اس سے انٹریک نہیں کر نا بھائی کیوں نفرت کیوں پھیلانی آپ نے آپ کسی سے آپ کو جو بندہ انسٹیگرام پر برا لگ رہا ہے آپ اس سے مطلب ایک دفعہ اپنی نفرت کی اینک اتار کے اس کو دیکھیں وہ اپنی زندگی میں یار وہ میرے سب بڑی تو ایسا کر تو ایسا کر تو نے ایسے اس کی بجانی ہے میں تجھے بتاؤں گا تو نے یہ کر دی بھائی محبت کرنا بھی سکھائیں کسی کو معاف کرنا بھی سکھائیں لیٹ گو کرنے کا بھی کوئی پروسیس ہے لوگوں کو بتائیں کہ یار سمبڈی has done something there's a process to move on زیادہ desperation اور زیادہ anxiety اس وجہ سے بھی ہے اس معاشرے میں کہ آپ کو emotions ہی process کرنے آرہے آپ کو ایک emotion آتا ہے وہ ہے نفرت کا آپ کو بتائے نہیں جاتا کہ یار پیار سے بھی بات کرنی ہے کسی سے سڑک پہ کھڑا تیری پیسی کی تیسی بھائی you move on with your own life so وہ مجھے لگتا کہ یہ بڑھانا ہمیں بہت مشکل ہے ہمیں نہیں سکھا جاتا اور شاید اسی لئے ہم ایک ایسا معاشرہ بندے جارہے ہیں جس میں نفرت کی ایکسپٹنس زیاد ہے آپ سے پیار سے بات کریں بھائی یہ کیا چکر ہے کوئی آپ کو بیزت کرے آپ گالیاں دیں گے آپ normal رہنگے کیا رہاں یہ ایسے تو ہوتا ہے ایک واقعہ سنارہ صاحب نانا کہ ایک 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 اکسیڈنٹ ہوا اس کا چھوٹا گاڑی گئی اور گلتی بھی اگلے بندے گئی تو اس نے پیسے نکالے اس نے کتنے کا نقصان پچاس ایک لاکھ روپے دیا اور وہاں سے نکل گیا صاحب بندہ بیٹھا اس کو پتہ گلتی اس کی تھی بیش روڈ میں کھڑا ہے میں ہائیوے میں اپنا ٹائم سیف کی ہماری لڑائی اتر ہم یہ کی کی اس نیت کے ساتھ کی ہیل بھی کر دوں اور میرا ٹائم بھی بچ جائے اس نے اپنا کیس ایک طرح سے سرینڈر ہی کیا گلتی بھی تھی اس کے بہوجود اس نے کیا جب آپ خدا کے آگے یا خدا کی مرضی کے لیے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے چیزیں لیٹ گو کرتے ہیں جتنے پیسے گاڑی والے کو دی ہوں گے دو گناہ زیادہ اس کے پاس کئی سے واپس آئے ہوں گے دنیا کا ایک پروسس ہے جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ تک لوٹ کیا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جی کہ کوئی آپ سے پیار سے بات کر رہے تو کوئی چکر رہے اس کوئی کام کوئی وہ کان ہے what goes around it comes around آپ کی نفرت کی نیت ہے آپ کو خدا نے دنیا میں دینی نفرت ہے آپ کی یہ نیت ہے کہ میں صبح چھوٹی چاہیے آپ نے پچھلے ہفتے بھی اس کو چھوٹی دی ہے آج بھی اگر آپ کا کوئی میجر کام کام کمپرومیز نہیں ہو رہا تو آپ اس کو چھوٹی دے سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسی ہوں گے میں بھی چھوٹی دی آج بھی چھوٹی تو میرے سے پیسے بھی لے رہے تو میرے پر کام بھی کار بھائی اس کی مجبوری بھی ہو سکتی اگر آپ کوئی میجر کام کام کمپرومیز نہیں ہو رہا تو ایک اچھا انسان بننے میں یا اچھا گیسر دینے میں یا جس بینگ کائنڈ ہونے میں آپ کا بیلار خدا نے تو آپ کو بتایا بھی یہی ہے اور مطلب حضور نے بھی یہی بتایا اور جو ایتھس ہیں یا باقی دنیا کے مذہب ہیں وہ بھی سارے ایک ہی بات پریچ کرتے ہیں وہ ایک کائنڈ نیس مذہب اس میں ہے یا نہیں ہے انسانیت تو ہے کوئی بھی دنیا کا مذہب ہے وہ پیار ہی سکھا رہے آپ کے رسول نے بھی بتایا آپ کا خدا بھی بتا رہے لیکن ہم بس کہتے ہیں میں بڑی شاہ ہوں میرے ساگے کوئی بندہ نہیں ہے میں نے یہ کہہ دیا تو یہ ہی ہوگا سرینڈر کرنا ہے ایک کیا کہہ بندے دکھائیں بہت مشکل ہو جائے بہت مشکل ہے لیکن اس میں میرے مجھے نا i see a lot of people like this اس کی وجہ ہیں لیکن آرڈینس کی بات لوگ سن رہے ہو کہیں گے آر ایسے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کیا انرجی exit کر رہے ہیں اپنی ذات سے کیا وہ positive ہے تو پھر آپ کو positive لوگ ملیں گے میں آپ کو نہیں جانتا تھا آپ نے مجھے میسیج کیا انسٹا پہ اور اب ہی میں آپ سے آکر بیٹھا ہوں کوئی نہ کوئی آپ کا اور کچھ میچ ہو ہے تو یہ ان اجنڈا پہ جو بات نے تھی یہ نکل رہی ہے اگر آپ کی انرجی نیگٹیو ہوگی تو اٹریکٹ نیگٹیو انرجی law اف اٹریکشن کرتا یہ کہ جیسے آپ ہیں وہی ویسی چیزیں ہیں اگر آپ نیگٹیو چیزوں کو سوچتے ہیں یا آپ نیگٹیو ایجنڈاز پہ ہوتے ہیں تو آپ کے آس پاس کی بھی چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں ایسے جو آپ کو لگتا ہوگا کہ دو تنتری ہمیشہ ساتھ ہی ہوتے ہیں یا دو نمبر لوگ ہمیشہ ایک ہی فلوک ہوتے ہیں ایک 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 ہوتے ہوتے ہے اس میں بھی کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں بھی یہ زوم ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہمارا society میں یہ نہیں دیکھوں گا میں کتنا اچھا ہوں میں میں اس کو جانتا ہوں میں اس سے اچھا ہوں تو میں بڑی اچھا ہوں اور آپ دکھیں گے میں اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ دو تین ویلیوز زیادہ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہوتی آپ کو فائنینشل ہی نہیں چیٹ کرنا کسی کو آپ کو جھوٹ نہیں بولنے آپ just need to be kind with people یہ تین چیزیں اگر آپ کسی طرح سے اپنے زندگی میں تو میں کہتا ہوں یہ جنت بن جائے گی لیکن بہت مشکل ہے سر یہ بات کہیں اور چلے گی آپ ابھی آفیر بات کر رہا تھے یہ چیز آپ اظہر تھے کہ جو آپ نے کام کیا تھا تو اس کا پروسیس کیا تھا کہ آپ سمجھا سکیں کہ کیوری آتی چیم کس طرح سوال کرتے سر ہاؤزا تھی when he was deputy commissioner اسلامباد he was very active on twitter 2018 میں وہ آئے جولائے میں اور انہوں نے twitter اکاؤنٹ اپنا بنایا اور he had this vision that twitter is the fastest medium of communication اور وہ پھر انہوں نے اپنے کام سے ثابت بھی کیا so ہم نے ان کے لئے ایک سیل بنایا جو volunteers جس کو operate کرتے تھے اور اس میں twitter پہ جو بھی کیوری آتی تھی لوگ sir hamzah کو پھیجتے تھے and sir hamzah used to respond to that and he would send those کیوری's to his team in dc office جو in place تھی جو بھی کیوری آتی تھی آپ کو کسی نے سڑک پہ حراس کر دیا آپ کے گھر کے باہر کچھرہ پڑا ہوئے آپ کے گھر کے باہر encroachment ہے parking کے مسائل ہیں مطلب there would be like in three or four years he remained dc of islamabad اور اس tenure میں نا نا کرتے ہوئے کچھ 40-50,000 complaint address ہوئی ہوگی صرف social media کے through and twitter there used to be a process of e-cacharies جس میں ایسی live آتے تھے لوگ نیچے comment کرتے تھے aces and magistrates بیٹھے ہوتے تھے اسی وقت اس پر action ہوتا تھا اور بندے کو اسی 45-45 minute کی کھلی کچھری میں بتایا جاتا تھا کہ بھائی جناب آپ کا مسئلہ آل ہو گیا آپ سے فلانے بندے نے رابطہ بھی کر لیا so وہ process یہ تھا کہ آپ complaint کرتے تھے وہ complaint monitor ہوتی تھی اور اس کے بعد جو relevant excise کی complaint excise گجاری mcii کی mcii گجاری ہے cda کی cda گجاری ہے وہ ایک team in place ہوتی تھی جو free of cost کام کرتی تھی اور وہ لوگوں کی complaints کو address کر کے relevant department سے اس کا response لے کے کہ بھائی آپ کے مسئلے پر یہ response ہے یہ حل ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا اس میں litigation ہے اس میں legal process involved ہے وہ لوگوں کو بتاتے تھے اس سے ہوا یہ کہ لوگوں کا system پہ trust بڑھ گیا لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ یار اب ہم وہ جو سرکاری دفاتر میں ہوتا ہے کہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں صاحب کے کمرے کے باہر کھڑے ہو جائیں اس کے بعد صاحب ابھی filing کر رہے ہیں پھر اس کے بعد صاحب کے بعد guest بیٹھے ہوئے ہیں پھرکن جا گیا آپ کا number آئے گا تو آپ کے بات سننے جائے گی وہ سیدھا سیدھا آپ نے tweet کی tweet گئی highest office تک اس نے اس پہ آپ کو response بھی کیا اور اس پہ feedback لے کے چوبیس گھنٹے میں آپ کو بتایا بھی کہ آپ کا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں ہو so that helped sir حمزہ to bridge that gap with public اور اسی لئے اگر اسلامباد کی history آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے خیال میں ان سے زیادہ کوئی popular DC بھی نہیں گزرا اور اگر آپ bureaucrats کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ حمزہ شفقات صاحب ہوتے تھے حمزہ شفقات صاحب ہوتے تھے میں اس دن اسلامباد میں یہاں پہ کھڑا ہوتا تھا تو کسی جگہ ہم تھے تو وہ transporters تھے so ان کی کوئی complaint تھی انہوں نے جو relevant آدمی تھے ان کو کہا انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا جی وہ DCA کی ہوتا تھا اسلامباد میں حمزہ شفقات تھا so وہ اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ لوگوں کو CSS کرنے کی بھی خواہش جا گی اور بہت سارے سر نے بچے بھی منٹور کیے so it took him ابھی لوگ کہتے ہیں کہ حمزہ شفقات is a celebrity حمزہ شفقات بڑی game ہے so حمزہ شفقات I used to work very closely with him and حمزہ شفقات would sleep for like two three hours وہ صبح چھ بجے اٹھ کے ان کی game شروع ہوتی تھی اور وہ رات کو بارہ ایک دو تین چار بجے تک وہ he used to sit in his office پھر وہ گھر میں بھی ایک office تھا اور اس ساتھ ہمیں بھی پسا کے رکھتے تھے تو وہ بڑا it took him a long time to become جو ہم بات کرے تھے نا کہ cancel culture اور وہ نا تو حمزہ شفقات یا ہانی آمیر یا ڈکی بھائی یہ رات و رات تو نہیں بنے نا سو وہ اور سر کی بھی اس پہ criticism obviously آتا ہے because آپ پاکستان کی ڈی ایم جی کی administrative service کی اسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک ہی بندہ نکلا ہے جو جس کو ابھی تک لوگ miss کرتے ہیں اور وہ جہاں بلوچستان میں بھی گئے اور جہاں گے people still love him for the fact اب اس میں بھی دوسری چیز آگی کہ for the fact that he always preferred to help people he was kind enough to sacrifice his own time and personal life for general public سو وہ گھوم پھر کے کہانی پھر اسی محبت باننے پہ آ جاتی ہے کہ آپ کو اگر ایک بندہ اپنے چار سالوں میں اس نے ایک دن کی چھٹی نہیں لی اپنے باپ کے بیمار ہونے پہ بھی وہ لاہور نہیں گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے process ہے نا it has to come back to you وہ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں نوازا کہ if he's assisting his اللہ کی مخلوق تو پھر اللہ نے اس مخلوق کے دل میں عزت بھی ڈالی یعنی اپنے ورکنگ آور سے بھی زیادہ کرام کرے ہنڈرٹ پرسن زیادہ بھائی بسلام بات کرتی ورکنگ آور سے برے نہیں ہوتے درہ تو نہیں نہیں سر یہ اور not just in administrative service police میں اس میں جتنے field postings ہوتی ہیں اس میں آپ نہیں وہ بالکل بھی آپ کا working hours نہیں پورے ہوتے میں مجھے tweet یاد آگی کل ہی سر حمزہ نے اس پہ بڑی کسی نے ایک romantic tweet کیوئی تھی اور اس پہ انہوں نے جواب جواب انہوں نے دیا وہا تھا مجھے جو آپ نے بات کی کہ working hours سے آگے میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں کسی نے وہ نیچے لکھا تھا کہ and when nobody and when nobody wakes you up in the morning and when nobody waits for you at night and when you can do whatever you want what do you call it freedom or loneliness so it's called field posting in Balochistan جب آپ بالکل ہی تنہا ہو جائیں تو پھر what do you call it so وہ اور دوسرا آپ ایک سرکاری بابو ہیں آپ بڑے پوٹیشن ہیں آپ کے آپ کے ساتھ دو ڈالے چلتے ہیں آپ کے ساتھ بڑی پولیس اور سکوائر اس کے باوجود اگر آپ میں یہ capital میں بھی اور مطلب اتنے pressures ہوتے ہیں نا ہم نے تو اسی ڈر سے CSS نہیں کیا کہ ہم نے closely دیکھ لیا کہ لوگوں کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں مطلب کہ یہ باہر سے ششکے اندر سے کچھ بھی نہیں نہ پیسے ہیں تھوڑا بہت پار influence ہے آپ جب ایک پوشٹنگ سے آپ کے ساتھ دو ڈالے چال رہے ہوتے ہیں انگلی پوشٹنگ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو دفتر بھی نہیں ملتا آپ کے دفتر میں اسی بھی سرکاری نظام ہے اس کے باوجود اگر آپ رمضا کو ایک ایج یہ بھی تھا کہ he was very hilarious انہوں نے اپنا sense of humor نہیں انہوں نے اپنے اس کو جو نوکری کی تلکیاں تھی اور جو پریشر تھے ان کی وجہ سے اپنی پرسنالیٹی کو ڈامج نہیں ہونے دیا and this is why he is he's being loved by everybody with probably zero haters بہت کم haters ہوں گے ہاں ان کے haters بہت ہی کام تھے بہت ہی کام تھے یہ system آپ نے پورا بنایا تھا کمپلین کا چیزوں کا حمزہ بھئی مہا سے نکلے اور بندہ ہے اس سسٹم چل کیونی نہیں سکتا دبارہ صرف وہ پھر ہر بندے کی سوشل میڈیا کا use اس کی سب سے بڑی بجائی ہے کہ اکاونٹ بلیٹی آپ کے پھر 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 آپ جو کر رہے ہیں جنت آپ کو میڈیا پیش کے لئے پکڑ رہی ہے کہ اپنے یہ ٹھیک ہے آپ نے غلط کیا ہے پیش کر رہے ہیں کہ بھائی میرے سے جو مشکل تان ہے بہت مشکل تان ہیں بہت بہت مشکل میڈیا ہیں بہت بہت سوشل میڈیا بہت 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 سوشل کرے بہت بہت سو اس وجہ سے نہیں کانٹینی ہوتا بہت ساری چیز ایک بندہ مگلے والا آکے کہتے ہیں یہ تو فیزبل نہیں ہے میرے لئے سو بہت ویڈیس پرسنیلیٹیز سو پرسنیلیٹیز سبردہ 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 اپنی سویرنگ چیز سیاری جو کام ہو سارا سر آپ نے ساتھ کی ہماری تو ٹریننگ ہی انہوں نے کی ہمیں تو وہ سر حمزہ تو آپ نے اس کو ڈیل کس طرح سے کر نا ہے کس طرح سے لوگوں کو اسسسٹ کر نا پرسنیلیٹی کو آپ نمبر ٹو رکھیں پہلی پریوریٹی آپ کی یہ ہو کہ آپ لوگوں کو اسسسٹ کریں لوگوں کے کام ہے ایک چیز میں بھول گیا ہم بات کر رہے تھے اس کی سوسائیڈل پریشر وغیرہ کی اس طرح تھورس بھی آتی ہیں آپ نے ایک کمپین چلائی تھی بات کرو بات کرو کے نام سے تو اس میں آپ کس ٹائپ کے لوگ آتے تھے اور کیا بات کرتے تھے سر ہمارے جو میجر وہ تھی آڈینس تھی وہ تین ایجرز کی تھی اور لوگوں کے پاس جو ہم بات کر رہے تھے سنیپ چیٹ اور سوشل میڈیا کی لوگوں کے پاس وہ سپیس سوشل ہمیں یہ بتایا گیا صحیح بات کرو اگر اچھا جوک سننے ہم ہیسی آتی ہے کچھ دھک پہ رونا بھی ویسے ہی 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 برد عورت کا پتہ نہیں ہی ہم نے جنڈر سپیسی فائی کر دی لیکن اس میں بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ کسی سے بانڈ نہیں سکتے آپ کسی کے سامنے رو نہیں سکتے آپ سٹرانگ ہیں آپ نہیں ہو سکتے اس سے ہوا یہ کہ آپ کے پاس کچھ سیف سپیس نہیں رہی پھر اب سمتھنگ اس ہیپننگ تو میں میں کدھر جا کے بات کروں میں اپنے دوست سے بات کروں گا وہ مجھے جج کرے گا میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا وہ کہیں گے نماز پڑھئے کر وہ کر تو بلکل ٹھیک ہو جائے گا کہاں جا کے کسی کو بتاؤں گا کہ میرا دل نہیں ٹھیک مجھے کوئی کیونکہ وہ آپ دپریشن تو پھر آپ ان چیزوں سے بھی دور ہو رہے ہوتے ہیں اگر کوئی یہ کہ یہ کر لو آپ سے زیادہ ٹرگر ہوتے ہیں کہ میں تو اس پر کسی آٹ کریں اور there would be a volunteer sitting on the other side جو آپ کو نہیں پتا کہ کون ہے آپ سے کو ڈیٹیل لے رہے آپ آئیں ٹیکس پر دمپ کریں اپنے اموشن جو بھی آپ بات کریں پیپل used to speak to us for months چاہ 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 مہینے مطلب ایسے ایسے لوگ بھی آتے تھے جو کہتے تھے کہ بھائی اپنا نمبر دھونا میں تم سے باہر مل سا تو ہم دے نہیں سکتے تھے لیکن پیپل اس سے میری observation یہ تھی بڑی نا lonely generation ہے اور لوگ tend to seek connections اور لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی محبت سے بات کے پاس بیٹھ کے دیلی لائف میں کسی کے پاس بیٹھ کے اس کی بات سن لینا آپ کا بیلار آپ نے مشورہ دینا مشورہ خدا کی مان مشورہ نہ بھی دو یار سن لیں صرف سن لو ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنی ذاتوں میں اتنے self obsessed that we don't want to put that موووی کلی کٹھے ہو جائیں ایک نے stand-up comedian بڑا بات کرتا باسی کے نام سن انڈیا کہ ہم جو لڑکے ہمارا دوست ہوتے لڑکیوں میں اچھی اچھی آج ہے وہ اپنے ایموشن سپورٹ بھی کرتی ہمار زیادہ چیزے لیتے ہم کیا کرتے اگر ہمارا روپے پانچ بندوں کا وٹس میں بندوں کی مسئل ہے تو پتائے گا پہر اس کی جگت آئے گی دوسر بھی جگت آئے گی پھر جگے کوئی کندول بھی کندول بھی تو تب کرے گا جب آپ کو سمجھ آئے گی کہ it has to be like this now this is getting serious and this person is going to do something to himself so جو ہم بات کرے تھے اس میں values میں آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ kindness کیا ہے مطلب ایک بندہ آپ کے دفتر میں روز آتا ہے روز آپ اس کو نظر آتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہے نا کیا پتا وہ آپ کسی کو hug کر لینا تو ہو سکتا ہے وہ رونے لگ جائے آپ کو نہیں پتا لوگ اپنے اندر کیا لڑائیاں لگ رہے ہیں اور اس پورے process میں اگر آپ کسی کو safe space دے دیں جس میں وہ بات کر لیں یا آپ یہ بڑا محبت کا concept دوسروں کے ساتھ محبت کا concept یہ ایٹرنل مجھے بڑا افاقی لگتا ہے یہ خدا کی صفت ہے اور آپ کسی کے ساتھ صرف احترام پیار محبت سے بات کر لیں تو آپ کا کوئی بل نہیں آرہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو صرف اس کی بات سن لیں کسی کی زندگی بدل نہیں ہے اس کا دکھ بانٹ لیں آپ کے آس پاس اتنے لوگ ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ آرہ 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 کریونگ فور دیٹ ریسپیکٹ آرہ لیو کہ اتنا سا بچہ تھا اس کو بتایا آپ نے بھائی سٹرونگ ہے وہ اتنا بڑا بابا بن گیا لیکن اس کے اندر وہ ہے کہ کوئی میرے سے پیار سے بات کر لیں سمبڈی کوئی میں کسی کے ساتھ اپنا دکھ پانٹ لیوں آپ کو وہ نہیں بس کئی اور بات نکل جائے گی لیکن وہ آپ کو نہیں نہیں سکھایا جاتا دل کو کو سمجھنا کسی کی پرسنیلیٹی کو سمجھنا کسی کو ایکسپٹ کرنا وہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا بڑی کبھی آپ اپنے کسی دوست کو اپنے پیرنٹس کو جب آپ ہگ کریں تو کسی قریبی دوست کو بڑا ہارٹ بیٹ بڑی پرسنل چیز ہوتی ہے آپ کسی کسی فیل کریں اس دل کی تو بڑا ایک 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 پرسنل چیز ہوتی ہے جب آپ کسی کو وہ سپیس دی جس پہ آپ سے بات کر سکے تو سمبڈی شیئرنگ دیر ہارڈ بیو اچھے ایک سوال مسکرنا چاہا تھا کہ آپ کی ایک سپیٹیز سارے چیز ہوتی ہیں اور ٹی وی پہ برینڈ ڈیل پہ آتی سارے ایک برینڈ پاکستان کے اندر ہے جن کا بہر اچھا ہے وہ اپنا میجر میریوٹی شیئر ابھی ٹی وی پہ لگاتے ہیں پہ نہیں لگا رہے اب یہ تھوڑی سی نوم چینج ہونا شروع ہوئی ہوئی ہے سوڑی رکھے گا کہ ڈیجیٹل ہی سرپاسٹ الیکٹرونک میڈیا آپ کے ٹی وی کی مائلیج ہے اور بہت زیادہ ہے لیکن آپ نے آخری بار ٹی وی کب دیکھا ہوگا نا میں نے اس لیے دیکھا کہ میرا نیوز کا بزنس ہے ٹی وی کی ایک الگ آرڈینس ہے دیجیٹل کی الگ آرڈینس ہے سو وہ دونوں کو پیرلل میں اگر آپ رکھیں تو پھر آئی تینک کہ دائیٹ بی گوڈ مارکٹنگ سٹریٹیجی ادرویس سوشل میڈیا پہ اور اس میں بھی پھر جو مارکٹنگ کے جن لوگ کے ساتھ میں کام کرتا ہوں ان اور جو برینڈ آتے ہیں ان کا ہماری جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ فلانی عمر کے بابے ہیں وہ ٹی وی دیکھتی ہیں سو they are not very good on سوشل میڈیا اور جو youth centric products ہوتی ہیں ان کی زیادہ spending that is on سوشل میڈیا بٹ یہ ابھی تک آئے بلیو کہ ٹی وی پہ زیادہ سپنڈ ہوتا ٹک ٹاک تو آگیا ہے لیکن فیس بوک یوٹیوب کوئی نہیں دیکھتا نا وہاں پہ اتنا کنیکشن سٹرونگ ڈیٹا کہ آپ کا یوٹیوب کی گھنٹے کی فرم چلے وہاں پہ لوگ ہیں جو مزدور ہیں کام کر رہے وہ ٹی وی دیکھتے بیٹھے ٹی وی دیکھتے بھی دیکھتے بھی پی ٹی وی بہت سارے علاقوں میں مطلب ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں آپ پتہ نہیں پرسنٹ گلت نہیں لیکن ساتر ساتر پرسنٹ علاقہ جاتے صرف پی ٹی وی جہاں پہ دوسرے الیکٹرونک میڈیوم کی وہ ہے نہیں ایکسیسیبیلیٹی نہیں اور جہاں پہ لوگ اتنے ڈیجیٹلی انکلوڈیڈ نہیں ہے in the process of consuming ڈیجیٹل کانٹنٹ سو وہ سٹیٹ لیول پہ بھی بہت کام ہونے کی ضرورت ہے بہت مزہ ہے مختلف چیزوں پہ دوبارہ بھی بیٹھیں گے کچھ ہے بی کائن پی پی لوگوں کی کام آئے محبت پھلائیں اور کوشش کریں کہ کم سے کم لوگ آپ سے دکھی ہوں کم سے کم دل آپ توڑیں بس اللہ کی مخلوق کے لئے کام کریں اور جوڑنے والے بنیں توڑنے والے نہ بنیں کرما چلیں بہت شکریہ سار پائے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کو بھی چیزوں آگائی ہو ملتے ہیں آپ سکھ اپیسوڈ میں بہت وifi دکھو بہت ملتی ڈی توڑی